دائس پر تشریف فرمان محترم رنگیب سنسو جیوالا صاحب بیان کھرگی صاحب محترم کنیس فاطمہ صاحبہ جگتی مترار صاحب اور جازرات سٹیج پہے اور سامین جلسہ حاضرین جلسہ السلام علیہ وآلہ 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 وآلہ. میں آپ سب کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ حرد نزیز محترم رنگیب سنسو جیوالا جی کو سننے کے لئے آئے ہیں بس چند باتیں کہہ کر اپنی بات تخریر کو ختم کر دوگا غور فرمائیے چرابوں کے سفر میں تب تب آہم آندھیوں کا چرابوں کے سفر میں تب تب آہم آندھیوں کا تو انجام ظلمت کے سوا کچھ نہیں ہوگا یہ دیش نفرتوں کے آخری سطے میں ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ نہیں ہوگا آج دیش کی حالت آپ سبی کو پتا ہے ہر جگہ نفرت بھری جا رہی ہے نوجوانوں کے دلوں میں بھی نفرت بھری جا رہی ہے ہندوستان کا پورا اتحاظ بدھن دیا جا رہا ہے مندل مسجد میں سب کو اُلجھا دیا گیا ہے ہندو مسلم بائیچارہ ختم کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ یہاں یہ بتائیے سرزمین گلبرگا کی صوفی سنتوں کی ہے اور یہاں گنگا جمنی تہذیب کے لوگ رہتے ہیں ساتھ اٹھتے ہیں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ساتھ کاروبار کرتے ہیں ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں ایک ساتھ لیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے کام آتے ہیں یہ سب ان کو حضم نہیں ہو رہا ہے یہ دھرم کی راجلی تھی پورے ملک میں ہی نہیں بلکہ گلبرگا میں بھی کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں سمبیدان بھی آج خطرے میں ہیں ان کا ارادہ سمبیدان کو بدلنے کا ہے آج نوکریاں نہیں ہیں پیٹرول ڈیزل کے خیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں گیس کے خیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں روز مرہ کے چیزوں کی خیمتیں بڑھ رہی ہیں لوگوں کو جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے آج اگر آپ گلبرگا کی بات کریں تو میں آپ سبھی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کھرگے صاحب نے یہاں انہی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے انہوں نے گلبرگا کو پچاس سال سے زیادہ اپنی زندگی کے دیئے ہیں اور ان پچاس سال میں سب میں بڑے کاموں میں سے میں کچھ گنا سکتا ہوں جو مجھے یاد ہے وہ 371J ہے جس سے آج ہر بچے کو ریزرویشن پڑھائی کے لیے ملتا ہے نوکریوں کے لیے ملتا ہے اور آپ اگر ہیلپ سیکٹر میں بات کریں گے تو ESI ہسپٹل خدوائی ہسپٹل کیا آپ کا جہدیوہ ہسپٹل یہ سب چیزیں ہیں سینٹر یونیورسٹی خرگے صاحب کے نتیجے سے آئی ہے گلبرگا کی ہائی کوٹ کی بینچ خرگے صاحب کی وجہ سے آئی ہے بی آر اپیٹ کر کالیج خرگے صاحب میلا ہے گلبرگا کی در نائم کیوں پڑھی ہے وہ خرگے صاحب کی وجہ سے آئی ہے اور بھی کئی چیزیں ہیں جو میں پورے تو بتانے سکتا ان کی پچاس سال کی محنت کا نتیجہ ہے میں بس آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ان کی محنت انہوں نے تو کی ہے اب ہماری بار یہ ہے کہ ان کو ہماری طرف سے کامیاب کریں ان کو مضبوط کریں اور پورے ہندوستان میں ملک بھر میں محبت کا ایک پیغام پہنچا ہے ان دس سال میں بی جی پی نے ہمیں جو زفن دیے گھر واپسی، حلال کٹ، ازان، ہجاب، نرسی، سی اے، یونیفارم سیبل کورٹ فور پرسنٹ ریزرویشن اور بھی کئی مدے ایسے اٹھا کر صرف ایک سمودائے کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے آپ بتائیے کیا یہ انصاف ہے کیا اس کو گورنن چلانت کہتے ہیں اس کو تانہ شاہی کہتے ہیں بی جی پی والوں کو اہنکار بہت ہے کہ ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا یہ عام جنتہ کو اپنا کھلونا سمجھتی ہے اہنکار پہ کسی نے خوبت کہا ہے اہنکار اور آتما وشواس ایک ہی پریوار کی دو صدسیاں ہیں لیکن دونوں میں کتنا انتر ہے آتما وشواس کہتا ہے میں اچھا ہوں لیکن اہنکار کہتا ہے صرف میں ہی اچھا ہوں آتما وشواس کہتا ہے میں ہار نہیں سکتا اہنکار کہتا ہے مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا آتما وشواس کہتا ہے میں ہر مقابلے کے لیے تیار ہوں اہنکار کہتا ہے میرا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کہتے دونوں ابھی ہیں کر کے دکھاتے بھی دونوں ہیں فرق کیون اتنا ہے کہ آتما وشواس کی گونچ سفلتا تک جاتی ہے اور اہنکار کی گونچ بناش تک اور کانگریس کا آتما وشواس آپ ہی سے ہے اور آپ ہی کے لیے کانگریس کام کرے گی میں آپ لوگوں سے پس سے گزارش کروں گا کہ کانگریس کا ساتھ دیجئے اور یہ ووٹ آپ کا حق ہے اور اس حق کو ضائع مت کیجئے گھر کے ہر فرق کے ساتھ اپنی ووٹنگ کو پوری کیجئے اور کانگریس کو کامیاب کیجئے بس ایک شیر کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا کہ تنکہ تیرتا رہتا ہے پتھر ڈوب جاتا ہے